قوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہو یا کوالیٹیٹیو ریسرچ ہو میئرمنٹ سکیل بہت امپورٹنٹ ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ہم سکیلز یوز کرتے ہیں جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ لیٹر کو میئر کرنے کے لیے پانی کو میئر کرنے کے لیے یا لیکوڈ کو میئر کرنے کے لیے لیٹر یوز کرتے ہیں ویٹ کے لیے ہم کلو گرام یوز کرتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم نے مثال کے طور پہ سپیڈ میر کرنی ہے تو اس کے لئے کلومیٹر یا سنٹی میٹر یا میٹر یوز کرتے ہیں تو یہ جتنے پریسائزڈ ہوں گے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں وہ اتنی ورکیبل ہوتے ہیں تو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ویریبلز آر ویری امپورٹنڈ اور ہم ویریبلز میر کرتے ہیں جبکہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ہم کانسیپٹ اور کانسٹرکٹ یوز کرتے ہیں لیکن وہ بھی پریسائز ہونے چاہیے وہ پریسائز ڈیٹا میں سے ہوتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں آپ پہلے پریسائز میرمنٹ کر کے جاتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کو میر کرنا ہے کوانٹیفیکیشن کرنی ہے مثال کے طور پہ کلومیٹر کرنے ہیں تو کلومیٹر کے لئے آپ لیٹر کی ویٹ نہیں استعمال کریں گے اس کے لئے آپ کو دسٹنس کے جو میٹرز ہیں وہ یوز کرنے ہوں گے جیسے میٹر سنٹی میٹر فوٹ یا کچھ اور جبکہ کوالیٹیٹیو کانسٹرکٹ بھی اسی طرح سے میر کیا جاتا ہے ہیمن بیہیوئیر کا جس میں کانسیپٹ کی نیچر کیا ہے اس کی ڈیریکشن کیا ہے انٹینسٹی کیا ہے اور وہ کس طرح سے کسی دوسرے کانسیپٹ کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ہے اس کا کسی دوسرے کانسیپٹ کے ساتھ کوئی اوورلیپ تو نہیں جیسے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں اوورلیپ کو آوائیڈ کیا جاتا ہے تو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں بھی اس کانسیپٹ کو بلکل کلیرلی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح سے پھر اگزاسٹیو اٹریبیٹو ہونی چاہیے کوانٹیٹیٹیو ہو یا کوالیٹیٹیو ہو اگزاسٹیو اٹریبیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ریسپانس آل اکیٹیگری مثلا آپ نے لکٹ سکیل یوز کیا ہے جس میں آپ نے to great extent to some extent not at all کی کٹیگری کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں یوز کی ہے کوالیٹیٹیو میں جب آپ ایک کانسیپٹ ڈیویلپ کر رہے ہیں ایک ریسپانڈنٹ سے پوچھا ہے تو اسی کانسیپٹ کو آپ نے دوسرے سے پوچھنا ہوگا خاص طور پر گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ میوچلی ایکسکولیسیو attributes کو آپ نے دیکھنا ہے یہ نہیں کہ ایک کانسیپٹ ایک سے پوچھا ہے دوسرا کانسیپٹ کسی دوسرے سے تیسرا okay variations ہم نے میر کرنی ہے جب آپ کی پاس ایک لیول کی میر ایک لیول کا ریسپانس آ جائے تو پھر اس جو کانسیپٹ ہے یہ construct ہے اس کو exhaust کرنا اسے جاننا ہے کہ اس کے ہر aspects کے بارے میں clarity ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کا بتایا پھر just jump کر گئے آگے جا کے بتانا شروع کر دیا one must have to be clear پھر نمبر 3 measurement کرتے ہوئے تیسرا principle جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ uni dimensionality بہت ضروری ہے وہ uni dimensionality سے مراد یہ ہے کہ یہ جو construct ہے یا concept ہے اس کی direction ایک ہی ہے اس کی nature کو اور direction کو آپ نے میر کرنا ہے کہ کیا وہ دوسرے concept کے ساتھ کتنا link ہے اور اس کیا اس concept category یا theme کے ساتھ کہاں تک کتنا relationship ہے یہ دونوں الگ الگ کیسے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ link کیسے ہیں تو uni dimensionality میں زیادہ focus آپ کی اس کی exclusiveness پہ ہے یعنی یعنی dimension پہ ہے رادر دن کے ہر چیز سے آپ link کریں social word میں ہر چیز linked ہوتی ہے لیکن concept یا construct کی آپ نے uniqueness کو بھی highlight کرنا ہے so that measurement you have precise to accurately or understandable جتنی بچی ہوگی آپ کی data کی quality اتنی ہی اچھی ہوگی